اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام بلا شبہ لوگوں کو دجال اور اس کے مختلف قسم کے حد کنڈوں کے متعلق ہمیشہ سے ہی زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کرنے کی جسجو رہی ہے اور یہ سوال ہمیشہ سے ہی جواب طلب رہا ہے کہ دجال آخر ایسی کون سی خفیہ جگہ قید ہے جہاں تک آج تک کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکی تو ناظرین محترم اسی زمن میں ایک حدیث مبارکہ جس میں مشہور و معروف صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال لائن سے ملاقات کا تذکرہ ہوا ہے اور ساتھ میں اس کے اس مقام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں وہ آج سے چودہ سو سال قبل مقین تھا لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دجال سے متعلق پیشنگوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گئی تھی چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کرنے والے کو سنا وہ اعلان کر رہا تھا کہ چلو نماز ہونے والی ہے میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر اس وقت مسکرہت تھی آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ بہ خدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ تقسیم کرنے کے لیے جمع کیا ہے نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا وہ آیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے اور وہ مجھ سے ایک ایسا قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جزام کے تیس آدمی اور تھے سمندر کا طفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا آخر کار مغربی جانب ان کو جزیرہ نظر پڑا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور وہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے اس کے بعد جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کی نظر ایک ایسے جانور پر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے انہوں نے کہا تیرا ستیاناس ہو تو کیا چیز ہے اس نے کہا میں جساسا ہوں انہوں نے حیرت سے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے کیونکہ اس جانور کے آزائے مسرورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے اور اس عجیب الخلقت جانور نے اپنا نام جساسا یعنی جاسوسی کرنے والا اس اعتبار سے بتایا کہ وہ دجال کو خبریں اور معلومات پہنچایا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں جس دعبت الارض جانور کا ذکر آیا ہے وہ یہی جانور ہے اس جانور پر بالوں کی کسرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کچھ پتانا چل رہا تھا اس جانور نے ان سے کہا کہ اے لوگو خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبریں سننے کے لیے بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہم خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو وہاں ہم نے بھاری برکم قد کارٹ کا ایک آدمی دیکھا جو گھٹنوں سے ٹخنوں تک زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندے ہوئے تھے ہم نے پوچھا تیرا ستیاناس ہو تو کیا چیز ہے اس نے کہا میرا تمہیں بہت جلد پتا چل جائے گا یہ بتاؤ تم کون ہو ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں ہم جہاز پر سوار تھے کہ سمندر میں طفان آ گیا مہینہ بھر لہرے ہمیں دھکیلتی رہیں یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بال ہی بال تھے بالوں کی کسرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا پتا نہیں چل رہا تھا ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں ہم نے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے اس نے کہا کہ خانقہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو اس کے بعد اس جنجیروں میں جکڑے شخص نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ ہم نے کہا کہ اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا ہاں آتے ہیں اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے پھر اس نے پوچھا کہ مجھے تبریا کی جھیل کے بارے میں بتاؤ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی ہے ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو زنجیروں میں جکڑے آدمی نے کہا کہ کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں پھر اس نے پوچھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں جنگ تو کی ہے اس نے پوچھا کہ اچھا پھر نتیجہ کیا رہا ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نوہ پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں اس نے کہا سن لو ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت قبول کر لیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مزید بتاتے ہیں کہ اس کے بعد دجال نے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں میں مسید دجال ہوں اور وہ وقت بہت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوم جاؤں گا اور چالیس دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں میں داخل نہ ہوں مگر بجز مکہ اور طیبہ کے ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے جب میں ان دونوں میں سے کسی بستی پر داخل ہونے کا ارادہ کروں گا اس وقت ایک فرشتہ ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھ کو داخل ہونے سے روک دے گا ان مقامات مقدسہ کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے ناظرین اکرام اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے اور یہ جملہ تین بار فرمایا دیکھو کہ یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی لوگوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے یہی بات بیان فرمائی تھی اس کے بعد فرمایا دیکھو دجال بہر شام یا بہر یمن میں نہیں بلکہ مشرق کی جانب ہے اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ بھی فرمایا دوستو جس طرح قیامت آنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے خفیہ رکھا ہے اور کوئی متعین وقت نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعین طور پر وہ جگہ نہیں بتائی جہاں دجال قید ہے بلکہ صرف تردد اور ابحام کے طور پر اشارہ فرمایا ہے جبکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا اور اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کر دے گا اس کے برپا کردہ فساد کا اندازہ حدیث کی روشنی میں باضح ہوتا ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشقت میں ڈال دے گا پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ اس خبیص کذاب کی طرف نکلنے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے شارہین حدیث کا خیال ہے کہ دجال کی شوبدہ بازیاں وغیرہ دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا غمان ہوگا ناظرین محترم دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا پھر خدای کا دعویٰ کرے گا اس کے بعد وہ اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو فانستہ چلا جائے گا اور اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہلائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور ہی رہے اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا پھر اس کی پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرنے لگے گا خواتین و حضرات بیان ہوتا ہے کہ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے یعنی یہ ایک عالم گیر فتنہ ہوگا جو دنیا بھر میں پھرے گا لیکن اس کے لئے مدینہ میں داخلہ ممنوع ہوگا وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر علاقے میں خیمہ زن ہوگا اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا دجال لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اسے قتل کر دوں پھر زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے دعوے میں کوئی شبہ رہے گا وہ کہیں گے ہرگز نہیں اس کے بعد کوئی شبہ نہیں رہے گا پھر دجال اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا وہ آدمی کہے گا کہ اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے بہتر جان گیا ہوں اس کے بعد دجال اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اسے قتل نہ کر سکے گا چالیس دن دنیا پر حکمرانی کرنے کے بعد وہ دجال لائین آخری بار اردن کے علاقے افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوگی جس میں ایک تہائی مسلمانوں کو قتل کر دے گا ایک تہائی کو شکست دے کر بھگا دے گا اور ایک تہائی کو باقی چھوڑ دے گا اسی طرح رات ہو جائے گی اور صبح جب یہ لوگ نماز کے لئے اٹھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے پھر نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ میرے اور دشمن خدا یعنی دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ مجھے دیکھ لے ناظرین اکرام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے پس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریخی ہٹ جائے گی یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی پس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں وہ فرمائیں گے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں خواتین حضرات دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسا کی طرح پگلنے لگے گا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تک پہنچ کر اسے قتل کر دیں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا پھر وہ ان سب کو قتل کر دیں گے حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے اے رحمان کے بندے اے مسلمان یہ یہودی ہے اسے قتل کر دے غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے پس مسلمان سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے پھر یاجوج موجوج کا خروج ہوگا اور ان کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی خاتمہ ہو جائے گا غرض یہ کہ ہر چیز مسلمانوں کے موافق ہو جائے گی اور ہر جگہ مسلمانوں کی جماعت کو ہی غلبہ حاصل ہوگا اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی باقی رہنے والے سارے لوگ کفر کی ہر حد پار کر دیں گے اور انہی پر قیامت ہوگی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی حمد اور توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا احترام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا ہم کال انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور چیسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں اور اشتداروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ